اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا اللہ تعالی آپ سب کا اپنے حضور امان میں رکھیں فوری سٹری میں آج ایک نئے ریسپی آلو کوفتے کے سالن کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں چکن کی کوفتے بہت ہی مزدہ تیار ہوتے ہیں میری اس ریسپی کو آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اس سے پہلے کہ اس کے انگریڈینٹس میرے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے آئیے چلتے ہیں اس کے انگریڈینٹس کے طرح کوفتے آلو بنانے کیلئے سب سے پہلے ہم کوفتے تیار کریں گے جس کے لئے ہمارے پاس یہاں آدھا کلو بونلس کیمہ ہے چکن کا جس کو بہت باریک اچھی طرح سے میں نے گوشت کو جو ہے اس کو گرینڈ کر لیا ہے اور اس کے بعد اس کا باریک کیمہ بنا لیا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس یہاں پہ خشخاش ہے جس سے رب کو میں نے یہ آدھا پیالی خشخاش ہے جس سے میں نے رات کو پانی میں پھیکھو گیا تھا اور صبح اچھی طرح سے واش کرنے کے بعد اس کو گرینڈ کر لیا ہے آدھا ہی پیالی ہے ہمارے پاس سادہ کپ جو ہے وہ بھونے ہوئے چنے ہیں جس کو میں نے اس کو گرینڈ کر لیا ہے اور اس کا باریک پاورٹر بنا لیا ہے اسے طرح سے ایک درمیانی سائیس کی پیاز ہے جس کی باریک اس کی باریک اس کی بنا لیا ہے ایک عدد ہمارے پاسندہ ہے ایک ٹی بل سپون لیسن ادرک ہے اور مسالوں میں ہمارے پاس ایک ٹی سپون نمک ہے ایک ٹی سپون بھرکے اس میں لانمش پاورڈر ہے ایک ٹی سپون اس میں پسا ہوا دھنیا ہے دو سے تین ٹی بل سپون ہم ناریل لیں گے جس کو بارک جو ہے وہ اس کا پاورڈر بنا لیا ہے ایک ٹی سپون اس میں لیول پسا ہوا گرم مسالہ ہے اور کوٹر ٹی سپون ہلدی ہے اب ایک بڑے بال کے اندر یہ تمام انگریڈنس ہم اکٹھے پر لیں گے اور پھر اس کے کوفتے بناتے ہیں اور پھر اس کے کوفتے پناہنے کے لیے ہم ہلکا سا پانی ہاتھ کے ہاتھ پر لے گئیں گے اور اس کے کوفتے تیار کر لیں گے اسے طرح سے تمام کوفتے اس کے تیار کر لیتے ہیں تمام کوفتے تیار ہیں کوفتوں کا مسالہ تیار کرنے کے لیے ہمارے پاس یہاں دو بڑے سائز کی پیاس ہیں جنہیں بارک کاٹنے کے بعد میں نے اویل کے اندر ان کو فرائی کر لیا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک چھوٹی پیاس ہے جس کو موٹا چاپ کر لیا ہے ادھر کپ یہ ہمارے پاس دہی ہے ایک بڑے سائز کا ٹماتر ہے جس کو چاپ کیا ہے ایک ڈیبل سپون ہمارے پاس لیسن آدھرک ہے مسالوں میں ہمارے پاس ایک ڈیبل سپون نمک ہے اور قواتر ٹی سپون حالدی ہے ایک ڈیبل سپون جو ہے وہ لارمش پاورڈ ہے اور ایک ڈی سپون اس کے اندر بھر کے پیسا ہوئے دھنیا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس تھوڑا سا یہ گھر مسال ہے جس میں داچینی ہے ایک سٹک اور اس کے اندر چار سے پانچ جو ہے وہ لانگ ہے آر سے دس الائک اس کے کالی مرش کے جو ہے وہ دانے ہیں اور ہاف کے سپونج جو ہے وہ زیرا ہے بلینڈر کے اندر براؤن پیاس دہی ٹماٹر اور کچھی پیاس اس کو ہم اکٹھا گرائنڈ کر لیتے ہیں پیاس دہی کی یہ پیس تھیار کر لیے یہاں آدھا کپ آئیل گرم ہو رہا ہے اس کے اندر ہم یہ گرم مسالہ ڈال دیں گے اس گرم مسالوں کو اس کے اندر تھوڑا سب بھونیں گے گرم مسالے کو تھوڑی در بھوننے کے بعد اس میں لیسن اٹھا کی پیس ڈال دیں گے اس کو تھوڑا سب بھونیں گے یہاں لیسن اٹھا جو فرائی ہو رہا ہے اس میں ہم یہ پیس پیاس کی اور دہی ٹماٹر کی ڈال دیں گے اس کو تھوڑی دیر کے لیے بھونیں گے ابھی میں اس کو تھوڑی دیر کور کر دیتے ہوں پیاس کو اس میں تقریباً دس منٹ تک بھوننے کے بعد اب اس میں ہم یہ سارے مسالے ڈال دیں گے جس میں نمک میں ڈھنیا اور ہلتی شامل ہے اور اس میں ایک کپانی ڈال کے اس مسالے کو اچھے طرح سے بھون لیں گے یہ مسالہ بہت اچھی طرح سے بھون چکا ہے کناروں سوئلیں نکل آیا ہے اب اس کے اندر ہم کوفتے ڈال دیں گے تمام کوفتے مسالے کے اندر ڈال دیئے ہیں اب اس کو ہلکی آنش پر دس سے پندرہ منٹ کے لیے پکھنے دیں گے تھوڑا سے اس کے اندر آدھا کپ جتنا پانی ڈال دیں گے تاکہ مسالہ جننے نہ پائے اس کو ہمیں تھوڑی تیر کے لیے کور کر دیتی ہوں پندرہ منٹ میں کوفتے بلکر تیار ہو چکے ہیں اب اس کے اندر ہم لمبائی میں کٹے ہوئے سارے آلو ڈال دیں گے اور اس کے اندر اتنی گریوی کریں گے کہ آلو بھی کل جائیں اور جتنی گریوی کے ہمیں ضرورت ہے اس کو بہت آئیسا سے ہلکا سا کھلائیں گے اب میں اس کو کبر کر دوں گی کفتی آلو دونوں بہت اچھی طرح سے گل چکے ہیں کفتی آلو بھی کل جائے ہیں ابھی جب یہ سالن میں اس کا چولا بھی بند کر دیتی ہوں سالن جب تھنڈا ہوگا تو اس کے اوپر روون آ جائے گا اب اس کا چولا میں بند کر دیتی ہوں کفتی آلو کا سالن بلکو تیار ہے چکن کے کفتے جو تیار کی ہیں اس کے جگہ آپ بیف یا مٹن کا کیمہ پلے سکتے ہیں اور سیم اسے ریسپی کو جو ہے وہ فالو کیا جا سکتا ہے میری یہ ریسپی آپ کو پسند آئے تو میری چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے سبسکرائب کے ساتھ بیلے ایک اون کو پریس کریں آل کی اپشن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹفیکشن مل سکے موسیقی